اللہ تعالیٰ انہیں آیتن میں انہیں مانون جو ذکر فرمائے ہوا ہے جہنکہ رب العالمین پان حقیقی مومن قرار لنوا ہے اجو دنیا میں کافی اڑا مانو اہن جہ کے پینجو پان کے مومن چورائیں دا اہن پر ہوئے مومن آہن کون نہنن جو عقیدو توہیدت مبنی آہے نہنن جو عمل قرآن سنت مطابق کہیں صرف دعویٰ کند آئندہ سا مومن آئیو اوئے مانو کہیں وہ صورت میں مومن کونے مومن اوئین جنکہ رب العالمین پان مومن چوئے حتی اللہ تعالیٰ انہنکہ صرف مومن کون چاہیو بلکہ فرمایائیں اولائق ہم المومنون حقہ یہی مانو حقیقی یہ سچا مومن ہیں جنہیں جو نشانیوں اللہ تعالیٰ پان بیان کئی ہوئے ہیں انہیں میں پیری نشانی کیڑی ہر مسلمان کے گرجے انہیں آئیتن تے غور کرے اے سوچیت آیا یہ نشانیوں مومن موجود آئین یا نہ یہ کہنے یہ پنجئی نشانیوں میں موجود آئین تو انہیں کہ اللہ جو شکردہ کرن گرجے خوشتھین گرجے جو رب جے کہتے پنج نشانیوں بدائی ہوئے ہیں وہ انہیں میں موجود آئین پر جے کہنے وہ موجود نہ ہیں یا کا حق نشانی موجود نہ ہے تب کوئی انا ٹائم آئے تے انسان کوشش کرے وہ نشانیوں پان میں پیدا کرے جو تا اللہ جن نشانیوں جو ذکر کے ہوا ہے انہیں کے حاصل کرن ناممکن کونے ممکن آئے تنہیں اللہ تعالی انہیں کے حقیقی مومن کراڑن ہوا ہے انہیں جی پیری نشانی کے لیے فرمائیں انما المومنون مومن تصرف ہوئے مانویں انما عربی زبان میں حسر جو سی ہوا ہے منعی ہے ہی مومن ہیں بیا نہ کرا مومن اللزین ازا زکر اللہ جنے ذکر کیو ونی اللہ جو انہیں جی آدو انہیں جی سامو وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ انہیں جو دلیوں بیدی ونن یا پیری نشانی اللہ تعالی بیان کیا جنے با اللہ جو ذکر کیو ونی اللہ جو نالو ورطو ونی تَعُنَن جو دلیوں دہل جی ونن تھی یہ انگے میں بار بار یہ ذکر کرے چکائیں ہوں تَعَلَّهَ جو خوف کو منفی خوف کو نہیں جی دنیا میں انسان کے دشمر کھانٹی جن دو آئے زہری لے جیت کھانٹی جن دو آئے کہ جانور کھانٹی جن دو آئے اے پچھاتی دو آئے تَعَلَّهَ جی جان بچائیں جے لائے انہوں کھان پرے بھجن دو آئے یہ تَعَلَّهَ جی لَقِقَتْ تَعَلَّهَ تَوَا جی کھانٹی جن دا تَوَا جی قریب کون تھی دا تَوَا انہوں کھان پرے تھی دا پر اللہ جو لکھیں رحمتو جن امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ تے جب کوئی شاگردہ الشیخ علیہ السلام امام ابن تیمیار رحم اللہ جو ان جو کتابہ ٹن جلدن میں مدارج السالقین انہوں میں لکھے تو تَوَا فَالْخَائِفُوا حَارِبٌ مِنْ رَبِّهِ اِلَا رَبِّهِ اللہ اکبر چھات عبارت تا حقانی علماء کھان اللہ کڑھا کڑھا لفظ چبرائے تو امام ابن قیم رحم اللہ فرمائے تو تَوَا دُنیا میں تَوَا جے کھان بھجن دا آئے ہو انہ کھان پرے بھجن دا آئے ہو پر واحد اللہ تعالیٰ جی ذاتا جے کھان تمی دجن دجو تھا تَوَا رِعُنْ نَا اِن بھجو تھا دجیب اللہ کھان تو بھجیب اللہ نہ تو عزیب گالا ہے دنیا میں تَوَا رُو پَرے بھجن دو آئے ہو پر ہی چھو اللہ نہ بھجیب جو اُو قرآن میں اللہ حکم اُلِن وَالَهُ فَفِرُّوا اِلَى اللَّهُ تَوِی اللَّهَ دَائِن بھجو ایک دقیتے فرمائی آئین اَن تَذَحْبُونَ تَوَا بھجو کے دا تھا پَنجِ رَبْ بَنَا بھجو چھو امام صاحب جن جملے دی مانا چاہے تَوَا مُومِن کے یقین آئے تَوَا اللَّهَ خَانْ سَوَائِ مُجْدِ قَابْ وَحَ کُنِ قَابْ پَنَا دِی جَائِ کُنِ قَوْ بَچَائِن وَارُو کُنِ اُو سمجھے تو رَبْ خَانْ سَوَائِ قَوْ بَچَائِن وَارُو کُنِ قَابْ پَنَا دِی جَائِ کُنِ ہاں نے اللہ دائیں رجوع کرنو آئے اللہ دائیں بھجنو آئے اللہ اکبر اے یہاں جی کا یہاں جی کو خوف آئے سو اللہ جی محبتیں کرے پیدا تین دعا یاد رکھی شدیو پیری محبت آئے پو خوف آئے چاہ جی کرے تَو مُومِن سمجھے تو تَو مَتَا مُجْ جُو رَبْ مُخَانْ ناراض نا تھی ونی مَتَا مُجْ جُو رَبْ قَاوَرْ دِی نَوَنِ ہاں نے سنی صدیق آئے تھے پیری محبت آئے تھے نہیں یہ خوف پیدا تھی ونی محبت نہ ہو جاتے کیوں یہ خوف پیدا تھی اللہ تعالیٰ فرمائے تو جنہیں بننج سامو ذکر کہو ونی اللہ جو سندن دلیوں جنہیں بننج تھی آدیسیں مثالیں کترہ مثال تھا مارسو اللہ جو نالو ورطو بھی ہو اے مومنن جی دلن میں خوف پیدا پیدا تھی ہو مشہور روایت تھا صحیح بخاری دی پانسو گرہ فرمائے تھا تھا اللہ تعالیٰ ستن قسمان جے مانو نکھے قیامت تھی لی پینجے عرش دی چھام میں جگہ لی دو اے ان دی بیو کوب سایو کون ہوتو بی کاب چھاں کون ہوتی وی سوچو تصور کریو کن مانو نکھے پگر بھیڈن تائی ہون دو کنکھے پگر گوڈن تائی ہون دو کنکھے پگر چیل تائی ہون دو کنکھے پگر چھاتی تائی ہون دو اے پان فرمائے انتا کنکھے پگر وات تائی ہون دو مانا انہیں کے لغام پاتل ہون دو جیترا گناہ زیادہ اترو پگر زیادہ پر انہی لی ہیں رب العالمین پینجہ اڑھا بانہ بودا جنکھے پینجی عرش دی چھام میں جگہ لی دو وہی سوچو عرش یا بگال ذہن میں رکھو تا اللہ جی مخلوق میں سب کانونی مخلوق عرش اللہ کان سوائے جے کی کچھ آئے سو مخلوق آئے یاد رکھی چلیو اللہ کان سوائے جے کی کچھ آئے وہ مخلوق آئے اے مخلوق میں سب کانونی مخلوق اللہ جو عرش حتی کہ علماء اختلاف کہہ ہوا ہے تا اللہ سب کان پیری کیڑی شے کے پیدا کرے ایک حدیث جاں لفظیں تا اللہ تعالیٰ پینجی مخلوق میں سب کان پیری کلم پیدا کرے انہ کے حکم ننے اکتب تو مانو جی تقدیر لکھو ترمیدی جا دیس آئے صحیح سنسا اے پو کلموری کا لائو ماذا اکتبو مجھا ربا اچھا لکھا اللہ اکبر علماء اطاب نقطہ کرے آئے ہر حدیث جاں در انسان غور کرے تو وہاں کے اقید جا نقطہ میں ندا تب کلم میں گانہنی جی تاکت آئے وہ تو جماد آتما آئے اجتائی کنے پانسا کلم یا پین گلائے ہوا اللہ انہ کے حکم رنو انہ بدھو اے بات میں وری اللہ سانگا لہا جائی انہما اچھا معلومتی ہو اللہ جیکھے چاہے اللہ ہنہ جی تاکت نہیں شدے جیکھے چاہے بدھن جی تاکت نہیں شدے وہ ارشیت قادرہ انہیں چھا لکھاں اللہ تعالیٰ فرمائے ہو مخلوق دی تقدیر وہ جیکی کچھ قیامبت تاہی تین وارو آئے کلم گوے سب سے ہوں لکھی شدی انہیں حدیث میں چیئے تھو پیری اللہ کلم کے پیدا گئے پر وہ ایک حدیث جمہور علماء جو قولات اللہ پیری ارش پیدا گئے وہ حدیث گیڑیا پانسا گرہ فرمائن تھا زمین آسمان دی پیدائش گاگ میں پنجا ہزار سالگ میں اللہ مخلوق دی تقدیر لکھی شدییا اللہ مخلوق دی تقدیر لکھی شدییا پانسا جکی کچھ کرنے وارائیوں رب العالمین واشا لکھی شدییا پر پانسا کے دے معلوم کونے نا کرے کرے مانو بہانہ بنائیں دائیں صحیح نماز کون تو پنا تقدیر میں لکھی 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 صحیح گناہ جو کمکم زنا بچھڑائی مجھے تقدیر میں لکھی لکھی جے کنے کو مانو گناہ جے لائے تقدیر کے بہانو بنائے تو ورہو روہا ریا ورہو روہا ریا تو کھے مانو ماچھا لکھی 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 تو کھے تو حکم کہو گیا تو نماز پڑھو تو کھے تو حکم کہو گیا تو زنا نہ کر تو کھے تو حکم کہو گیا تو شراب نہ پی آنے گناہ کرے تو تقدیر کے حجت بنائیں تو پر اجت آئیں تو ان نئی دلیل کے بیجے طرفاں قبول کہو گیا کون کندے بلفرض تنجھے گھر میں کو کہے پوے چوری کرے تو جلے وٹی چور رکھے اے چور چوے تو مجھے تقدیر میں لکھے لوئی چوری تو چھرے ریدیں چھرے ریدیں چور جکرے چوے تموجی تقدیر میں چوری لکھے لوئی چھرے ریدیں کون چھرے ریدیں بیجے دلیل کے تو قبول کند ہو گری پانجرہ حذر بنائیں تو تموجی تقدیر میں لکھے لائے اللہ جا بانا تقدیر میں لکھے لائے پر مکھیں طوا کے معلوم تو کونے اساں کے نیک عمل کرنا ہے اساں کے گناہ نے کہاں پچھن ہوا تو پانسو گرہ فرمائن تھا زمین آسمان جی پیداش کا پنجاہ ہزار سانگ میں اللہ مخلوق جی تقدیر لکھی چاہیے اے اللہ جو عرش پانی تے ہو ہاں علمائن میں دلیل وردت ہوا ہے تنسو عرش دا گئی موجود ہو تقدیر بعد میں لکھی ہوئی بلکہ کن علمائن جو تو قولات عرش پانی بیگ میں موجود ہو بلال منی وٹ دلائل ہیں علماء وٹ اسی ایوہی چوندہ سو واللہ عالم اللہ ودیک بہتر جانے تو اساں جو بھی نہیں حدیثاں تے ایمان آئے اساں جو بھی نہیں تے ایمان آئے تکیامبت تے لی جنہیں سبت مانو اللہ جی عرشنی چھوان میں ایندہ پانسو گرہ فرمائن تھا انہیں مہکڑو او مانو مہند ہو رجولن داتو امرعتن ذاتو منسبن و جمالن اللہ اکبر او مانو باللہ جی عرشنی چھوان میں ہوں دو جہنکہ دنیا میں ہکڑی عورت برائی اللہ خود سنیو ہیتے تے مانو برائی پانکن دعا اگرائی کن دعا پر عورت وری تمہاں کے سنے موسیٰ بچڑائی کر جی عزیز مصر جی گھر واری یوسف علیہ السلام کے چاہے ہو سروی یوسف پڑھو عورت دعوتن نی یوسف علیہ السلام کے اگر وہ بللہ جو نیک بانو ہو بچی بھی ہو نی ہن مانو کے عورت دعوتن نی پر انہیں جیدر بشیون ذات و منصب ونے نصب واریہ منصب واریہ خاندان واریہ جیڑی تیڑی کنے و جمالن اے خوبصورت بار اج ہر مانو چاہے تو اللہ ما شاء اللہ دین داران کھاں سوائے مجھے گھر واری خوبصورت ہو جے یا دولت مند ہو جے ہتے عورت برائی لاسنے پہی خوبصورت بار دولت مند بار پریشات ہو جبے انی اخاف اللہ او اللہ کھاں بھی جانتا اللہ جے خوف جے کرے انہیں دعوت کے رد کرے تو بچڑائی جی دعوت کے کیام بتے لی اللہ جی ارش جی چھانے بیوبہ کیوں صحیح بخاری صحیح مسلم جندر کتران کتابن میں ٹیجنا سفر پہا کر غار میں ونن تھا چھو اوچتو طوفان چیئے ہو اوچتو طوفان چیئے ہو بچاؤ جے لائے غار میں داخل تھا حدیثا لفظا ہکڑو وڈو پتھر انہیں جب انہیں غار جے مہتے چیئے ہو تمہاں گے حیرت تھی دی پتھر کیا چیئے ہو اللہ جا بانو ہن دور جے اندر بر رب نے کارے تو جنہیں تیز ہواں لگن تیون تمہاں سو گاڑی ہونا بھی ہو جن کاروں اڈامی ہو جن جی بار ان جا راندی کا ہو جن لوگو ہن دور جنر یوٹیوب دے ونجیل سو بس سو اٹھائی سو کلومیٹر فی کلاکی رفتار تا گاڑی اڈامن پیو پڑھ دیکھنے پنچ سو تھی ونے تا چھالت تھی دی پانب اڈامی اڈاز پانب جیکنے کے شہ کے جھلے بھی تنہیں اڈامی اڈاز رب اتری طاقت ہواں میں رکھیا عود علیہ السلام جی قوم آدھتے جنہیں ہواں آئی ہوئی ستر راتیوں اٹھ دی ہیں قرآن میں چیز تو کندھار برس ہوا قداور برس ہوا جو اللہ تعالیٰ فرمائے تو این اڈامی ویاجی کھجی جا خالی تھڑو جن ان میں اشار ہوا تا قداور ہوا نا کھجی جا تھوڑی رشا دو کتری کھجی گھنو کرے وری ہون دیا اللہ فرمائے تو جی خالی تھڑو دامی ویجن کھجی جا این ہمرا اڈامی ویاجی تا اللہ ہوا میں طاقت رکھیا پتھر اکڑو آئیو غار جمہتے ٹنی جنن زور لگایا پر پتھر کو نٹیو یقین تھی ویانتہ ہانے اتئیم برداسو بلا ان جنگ میں بیابان میں کیرہ تھی اسانجی مدد کندو کیر مشکل کشاہی کندو ہی واقعب انہوں نے مانو جلا عبرتہ جے کہ رب کے چلے بخلوب کے پکارین تھا انہوں نے مانو انہوں نے انہوں نے آگے پیغمبر تو ہوا نا پیریو انسانی پیغمبر ہو آدم علیہ السلام انہوں نے وقت پیغمبر کے سنیو انہوں نے ٹنی جنن وقت جے کہ پیغمبر کے سنیو انہوں نے ٹنی جنن کہ بزرگ کے نیک انسان کے سنیو نہ اللہ اکبر اقید ہوئی ہوا تکلیف میں وریب یاد اللہ کے کند غیر کہ نہ چھو دی یقینتا تکلیف جگہ نے اچھے تھی اللہ جے طرفہ ٹالنواروں واللہ اللہ کھاں سوائے کو ٹالنواروں کو نہیں پڑھاں نے دعا کیے گر جے دعا انسان اللہ کا ڈاریک گرے رب قبول کرے تو ہاں دعا جے اندر ٹے وسیلہ ایڑائن جے کہ تمہیں گری سکو تھا جن جے ذریع دعا اللہ کھاں دعا گرن مال انجھے سنن نالن جو وسیلو خود و قرآن ہے حدیث میں ثابتا جی اللہ تعالیٰ فرمائے وَلِللَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوْهُ بِهَا رب جا جے کے بنالان انتہائی سننن سوہن جے آخری حد کے پیتر لئے سوپر لیٹیو ڈگری بہترین انتہائی سننن جمع قاب کم ہی کونے اگتے چھا فرمائیں اللہ کے انن سنن نالن سا سنن یا رحمان انترحم فرمائے یا غفار مجھا گناہ ماف فرمائے پردہ پوشی فرمائے یا فیض مجھے افادت فرمائے یا غنی مجھے مقلوق کا مستغنی کریشن اللہ جا سنن نالا انجھے ذریعے دعا گروہ یا حیو یا قیوم برحمت اکا استغیسو پانسو گرا دعا گروہ داوان جنہیں کا تکلیف ہی دیوئی پریشانی لاکت ہی دیوئی اے صدائی زندہ رہنوارا اے کائنات کے قائم رکھنوارا پہ جی مخلوق کے اسان یا اللہ تجھے رحمت ذریعے استغاسو کریانتو فریاد کریانتو جسو اللہ جو سنن نالن جو واسطو بیو واسطو نیک عملن جو آ جکا ہی حدیثوں پیش کرے ہیں پہ ان میں نیک عملن جو وسیل ہو آ تو وہاں کے پریشانی میں آئے ہو جسو تھا تھا اللہ کھان دعا گھنڈی آ قبول کرنوارا وہی آئے ہاں نے اللہ کھان دعا گھنڈا مال زندگی میں لازمی تھا نیک عمل تھا کیا ہوتا پر وہ عمل یاد رکھی شکریہ ہو جو کو خالصتا اللہ جی رضا دلا کرے ہو نیت یہا ہو جائے تو مجھے رب راضی تھی بنے مانو راضی نہ دنیاوی فائدو نہ دنیاوی شورت نہ جے کلے اڑا کم زندگی میں کہا تھو نہ اکیلائی میں دعا گرن مال ان جو واسطو رب کے نہیں سکو تھا مجھے حدیث آئے ٹائم کو نے ہکڑ ہمراہ اٹھی بیٹھو نوجوان خطاب اللہ کے قریب جسو اے مجھا رب تو جانی تو منا ان کے خبر آہے اکیدو تھس آیاں غارج اندر پر مجھے رب گدھے تو جو کوب ادھنواروں کو نے غارج اندر آیاں بند آیاں پر ہکڑی اس تھی ایڑی آئے جو کہا اجیب مجھے حسن مدھے بھئی مجھے دعا مدھے بھئی وہ کہہ رہا سانجو پروردگا دعا میں جاتا اے مجھے رب تو جانی تو تو کئی علماء تا آہے ایک عورت کے پسند کندو ان کے ایک بچھرہ الہ سنیم اللہ خبر اجی پانے میں کترہ ایڑا مانو موجود ہے اللہ رحم فرمائے اللہ انہوں نے توبہ جی توفیق دے جو کہ اجیب مجھے حسن مدھے بچھرائی زنا کند آجا اللہ نے بھی فرمائے ازا ذن الرجل خرج من الیمان جرے انسان زنا کندو آئے ایمان بہر کے لیے دو توبہ تائب تیو مٹی دو فینہی حال میں مریو ہیں زنا کندے اغلام باوی کندے بچھرائیوں کندے ایمان دو بہر رجی یہ کوئی معمولی گناہ تو کوئی نہیں وَلَا تَكْرَبُ الزِّنَا اللہ تعالیٰ فرمائے زنا جے وَجْحَابَنَا وَنْيُو کرنے تو پرے جی گا مَنَا اِرَا وَسِیَرَا وَإِفْتَيَا نَكْرَيُو جَكِ زِنَا تَي پہچائیں ان میں انتہائی جو خطرناک ذریعہ آئے غیر اور ساں اکیل آئی یاد رکھیں غیر اور ساں اکیل آئی زنا جو وَلُو ذریعہ تہجر کریں اللہ جنبی فرمائے مَنْ قَانِ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْلُوَنَّ بِعِمْرَعَةٍ لَيْسْ مَا زُو بَحَرْمِنْ مِنْهَا فَإِنَّ صَالِصُمُ الشَّيْطَانُ مسلمت احمد صحیح سنر سام پان فرمائے تھا جن جو اللہ تھے ایک قیامت تنیت ایمان آئی انہ کے گرجے قدھیں بلکہ غیر اور ساں اکیل ہونا تھی کیوں شیطان اچیویں دو مطا کریں سمجید آؤ وَلُو عَالِمَ آیا آؤ وَلُو بُولِوی آیا آؤ وَلُو مُتَّقِئِ پَرِذْگَارَ آیا نادا یہ فرمان کے عام مانو جو کنے محمد رسول اللہ صاحب جدیب اکیلہ اختیار کندھیں جو جو ایمان خطرے لیا شیطان برگلائیں دو گناہ کرے ویں دے تینجے کرے طریقوں چاہت ایڑو موکو اچڑی نہ دیو اچڑی نہ دیو اچڑی نہ دیو جسو اللہ جو نبی پانس اگر نے فرمائیو بخاری جی روایتہ ای آکم وَدْدُخُولَ عَلَى النِّسَا عَوْرَتَ نَوَتَّ جَكِهِ غَيْرَ عَوْرَتُوَن اُنَّنَ نَوَتَّ وَنْيَنَ کھاں پرے ذکرے ہو غیر عورتوں صحیح بخاری جی روایتہ رجل من الانصار انصار مجھا ہکڑے مانو چاہیو اَفَرَائِتَ الْحَمُوَ اللہ جا رسول مکہ بُدھائیو بلا دیر بھاجائی وَتْوَنی سکے تو اجی معافہ کجو پان وَتْوَنِزَامِ وَرَا وَرَا مَذَبِی مَانو سب ہکڑے لوڑے میں وٹھائیں ہکڑی دیوار جندر پان بھاجی ذالکے پر جسے بھاوری ہنجی ذالکے پر جسے کتے شریط میں جازت آتا ہے چھٹ ڈیر محرمہ نامحرمہ ہر مانو کوشش کرے پہ جو گھر الگ ٹھائے بارہڑی میں اٹھیں لوڑ تو نہیں سکیں تو اتنوں مانگوائے جا جے کرے کے جگہتے بٹھائے ہو وَنُو تَوَنِزَامِنَاتَ آئے دیکھیں کمپاؤنڈ وال دیوار پہ جنڈی کھنائے چھرے ہو الگ تھے ہو چھوٹی حکم کہیں جو ہاں محمد رسول اللہ اللہ جی رسول اللہ اے پیارے پیغمبر کا مطحے کو مطقی پریزگار ان کائنات میں تھی ہو آئے ہر مانو کوشش کرے پہ جو گھر الگ اٹھائے براہ دولت نہ آئے پیسہ نہ آئے نا دیوار دکھنی سکو تھا نا بار آڑی میں رہتے لڑو تر ہی سکو تھا نا یو کڑو تر ہی کوہ جو بھجائی گے روز پر جسی اے تونجو جو کو زمانہ بھا تونجی دالکے پر جسے شرطے میں گنجائش آئے باہر وئی ممبر تے تُو تکیر کرنے پردے تے چھا تکیر کرنے تُو پان پہ پر تکیر کرنے ویٹھو ہی گھر جنڈا اللہ اکبر انساری نے مجھے کہے چھے ہو اللہ جا رسول بنا دیر بھجائی وٹ ونی سکے تو پانس سوڑا فرمید ہے الہم والموت دیر موت موت تے لفظ کی نہیں خطر نہ کر حسن کے نیو دا دہشت تا لفظ میں دہشت تا سب کو نجیت ہو جو کو خطر لاک ترین ہے خوفناک ترین لفظہ ہے وہ اللہ جنبی برتو پیغمبر وہ لفظ برتو موت آئی چاہ جے کرے غیر مانو یک دم تمہا کے نقصان پیچائے کون سکنو آسانی سا تمہا جے گھر میں عجیب نہیں کون سکنو پر پہنچو مانو یہ کہ تمہا پہنچو سمجھدہ رشتے دار آسانی سانچے وجہے کیوں مکو مرے تو برائی کندے دے رکھو نکندو اہانے سوشل میڈیا تیہ گالیوں پدھریوں کرے شکی چھاہ ملک جی حالت تھا پورے پاکستان جندر تمہارسو کترہ آمانو انجن پہنچے وڑو گھر آئے ہکڑو کمرو کرائے بترین تھا بعد میں خبر پہینا ہمارا جی گھر باری جو تعلق انسان تھی کرائے دار سان نسو گونتا وہ آخر میں وہ زالو مرائیں دیو ان مرسنے آنے تک واقعہ دھنگہ ہی کونے اترا واقعہ دھنگہ ہی کونے روز قریبا واقع ہوا انسان گنجی پہنچے مرس کے مارے شنید پر رشتوں تو پیدا کرے چند ٹکنجی لالچ میں تو غیر مردکے غیرکے تو پہنچے گھر جندر قبر ہو لیلو اللہ اکبر تحی نوجوان جب ہوا ہے سو بخاری جی روایت جب تو دمون عورت سام بچھڑائی یہ خواہش دکھاری بر عورت سامو شریف ہوئی اللہ اکبر سب عورتوں میں ہوتی ہوں صرف جنتی کونے پر وڑو اعزاد آئے جو کون پدھنوار ہوئے پان فرمائن تھا المردو اعزاد سلت خمسہا عورت جنہیں پنچ وقت نماز پاپ بندی سام پڑے نماز کھاں سوائے مانو مسلمانی کون یہ دیکھے چند دائیں روزائی نمازو ایپن چنگو کم یا ٹھگیا اللہ تعالیٰ جی عبادت کے ہٹھاؤں درجو نینا این مقصدہ نماز قد افلہ من تزکا وذکرس مربی فصلہ تحقیق کو مانو کامیاب دیو جو رب جو نالو وٹھن دو رہے ہو این نماز پڑھن دو رہے ہو اللہ چاہے دو کامیاب آئے ہی چاہے من تھا ایپن چنگو کم زندگی جو مقصدی عبادت تھا این عبادت میں آلہ ترجو نماز جو مجھے پیارے پیگوں پر ہکری نماز چھڑی آخری بیماری میں کلن تے ٹیکڑیے چند تھا پیر زمین تے لگ دا چند لکیر نکر دیا چند پر نماز کونچے لیا وہی سوچو ایری عظیم عبادت تھا ہی جو کمانا مان ہوا ہے دوجوان عورت کے بچھرا علیہ سلیت ہو عورت کا سمانہ نکو کارا وہ دائم پر چار نشانی ہونا جو پانسو گرہ فرمائے پنجوات نماز پرندر ہو جئے و سامت شارہا رمضان جا روزہ رکھے معاشرہ رمضان بچے پیو انشاءاللہ ٹے نمبر تے و اطاعت بالہ مرس جو چیو منی مرس جی اطاعت کرے پر چاہ اطاعت متلکن آ متلکن کونے مشروط آ بلفرد مرس جو شراب پی چاہ اطاعت کندی مرس ان کے کہ غلط کا مجلہ داوت نے غیر شرائی طریقوں کونے منیو بھلے نوبت طلاق تھی تھی انہیں پر وانہ آئے آمدی کندو کھو دیا نوبت طلاق تھی تھی مرس جو چیو کونے منیو یہ گرے غیر شرائی طریقوں استعمال کرے تھا حرام آئے ونو گناہ کبیرہ اللہ جی نسول لانت کیانو تے اجید آپ مانو پنجو معاشرے میں اہن بد وقت ونے اطاعت آدھ میں عورت نے کے مجبور کند آئے میں جارے نہیں بعد میں نہ مجھے طلاق بھی نہیں شریع بھلے طلاق نہیں شریع غیر شریع طریقوں پنائنو ناہے یاد رکھی شریع اطاعت تھے نہیں جیتے اللہ رسول جے حکم جے تحت جیتے رب جی نافرمانی تھے رب جے پیغمبر جی نافرمانی تھے اطاعت کونے تھی چوتھوں شرط کرو تا وَأَحْسَنَتَ فَرْجَحَا پہنجے شرم کا جی فادت کرے اللہ اکبر کیلی ونی خوبیہ ہے تا عورت صرف مردلا بھی حکم آئے انہیں جی شرم کا جی فادت مانا قدیں ناجائے دیں حرام کم نہ کریں قدیں بنا پوچھا تھیں دو کیا ہم تو نہیں قائمت تھیں دو پانسو گرہ فرمائیں تا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَيَّ عَبُوَا بِلْجَنَّتِ شَاعَتْ عورت کے چیو بین دو یہ ستہی دروازہ اٹھہی دروازہ جی کے جنت تیا کھلیا پہیں اٹھہی دروازہ جنت تیا جے ماں چاہیں داخل تھی اللہ پچھا ازاد جے دروازے ماں تو گھری داخل تھی جنت تھی پہنجے شرم کا جی فادت کرنا عورت لاب آئے مرد لاب آئے قرآن کھولیو سورہ مومن اللہ مومن نے جی نشانی بیان کری ان میں ہکڑی نشانی ایاب آئے تا مومن نے پہنجے شرم گازی حفاظت کرنا منہ انہوں نے جو لاجاج استعمال کون کرنا نکا تھی پہنجے گھرواری وٹ بین دائیں کہ بے وٹ کون بین دائیں بچھڑائی جیلہ مومن کڑھے یو کم کون کڑھوں جسو کڑا کڑا صاحبہ آپ گذرین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدنا علی مرتضی سیدنا عمر بن خطاب سیدنا عثمان بیاب کے طرح صاحبہ وہ جاہلیت دور جن در وہ بچھڑائی کون کڑھا اسلام قبول کرنگا اگمیب برائی کھاں دور ہوا اللہ پہ جے انہیں پانن کے چونٹین دوا یاد رکھو جیلکہ گناہان میں غرق و جن رب چونٹ کو نکا دوا بلے وری وری وڈگری و جن رب تڑے شدید دوا ترجیبی نائن رب بکھا بلے وری وڈگری و جن استعمال نکرے سکن دون جو صحیح علم نپے چاہ سکن دوا رب توفیق ہی کون دی دوا پر جل انسان پاک باز تھی و ان دوا اللہ توفیق نہیں دوا رب توفیق ان کے دوا ان عورت کے کافی دفعہ لالچونی نیو پر تیار کون تھی ہک دفعہ دکار پہ جیو چکری حلی آئی چوے تو منجھند جو بن پرن جو ٹائم ہو جے آیتا ہے خبرات گھنوں کرے جو کہ گھر میں لائکہ ہوندائیں انہیں میں بن پرن جو ٹائم ہوتے منجھند جو ٹائم ہوتے مانوں باہر کون ہوتا ہے میں جو گھر میں ہوندائیں امام ابن قیم رحم اللہ جو کتابہ ہے اغاثت اللہ فان مجلعہ بری میں بن جلدن میں امام صاحب لکھے تو وریب جسو عظیم علماء دہ لکھتا کے دہ عظیم ہیں چوے تو گناہگار مجرم جکین با وقت پسند کرنائیں پر انجا پسند دیدہ اوقات ہیں ہک گرمی جدین میں بن پرن جو ٹائم منجھند جو ٹائم چو تو مانوں گھر میں آرام میں ہوتا ہے اس سے جے کرے کارے جے کرے گرمی جے کرے باہر کون نے کرنائیں اے بیو رات جی اندہ مانوں جی نظر نپوے بد ٹائم دوہار انجا پسند دیدہ ٹائم ہے ہی عورت حلی آئی میں نے پرن جے وقت چاہیے تو مگر ایک سو بی دینار دے ہنے چاہیے تو اگر اندس پر پیری پنجی خواہش پوری ہندس عورت ویچاری مجبور ہوئی برحال بچھڑا الہ تیار دی اللہ رحم فرمائے انسان کنے کنے تو مجبور تھی برحال مومن اکھے تو گرجے آخری حد تائیں انسان پشرائی ہاں بچے وہ جنہیں موت جو خطر ہوتی تب کوئی تو حرام بکھائی سکے تو تاں خبر آئی کفر یا کلمات بچے ہی سکے تو جی سورہ نحل میں اللہ تعالی فرمائے جنہیں زندگی مجھنے جو خطر ہوتی ورنہ پر جو پانکیں بچائیں آلہ درجہ یوں آئی جاکہ عظیمت جاہے بوائے جانب حلی بنے اڑو کم نہ کریں وہ رخصت تھا وہ عظیمت تھا بینی میں فرق ہا ایک عظیمت یہ رخصت رخصت کے اختیار کرے سکتا عظیمت مانا آلہ درجہ ایمان جو جان حلی بنے غلط کم نہ کرو کیا عورت بہرحال تیار تھی بچھڑائی نلا ہمراہ تیار تھے اے نوری ٹائمت چھکری ہکڑو جبنو جائے پیری نشانی دیکھا لیا یوں کیا نا ازازو کر اللہ وجلت قروب جنہیں اللہ جو ذکر کہی ہو تو انہیں جو دلی ہو دہل جی بین دی وان تو انہیں چھکری چاہے ہو اتق اللہ یا عبداللہ اے اللہ جا بانا اللہ کا نجی وان اللہ جو خوف کر مکنہیا برائی کون کہی آئے اجب مجبوراً مکہیو بچھڑو عمل کرنو بیوا یہ چوے تو انہیں چھکری جائیے لفظ زبان ما کڈھن مجھو بدن رکن شروع تھی ہو یہ ایمان یا ایمان باللہ اللہ جو خوف کون سنواروں کو نے کون کنواروں کو نے بدن مجھو رکن شروع تھی ہو چھکری کے عزت سان روانو کے پیسامرنم پوچھنے میں لگو مجھا رب تو جانی تو ان وقت بکے بچھڑائی کھا رکن وارو کیر بکون یا اللہ مجھو تنجی خوف جے کرے تنجی رضا جے کرے انہیں چھلے بننو پیسام نہیں شجا مجھا مالک مجھے نیکی مقبول ہو جے انہیں آفت کے تار حدیثہ لفظن پتھر ہٹی ہوئے جے کو رب پتھر اٹائے سگے تو اسان جو مسئیبتوں دور نہ توکرے سگے ہاں او عمل اوہاں کے خبر ہوں دی مکھے خبر ہوں دی بے کے خبر کونے تب مجھو کیڑو عمل خالصتاً اللہ جی رضا جی لایا تب مکھے معلوم ہو تو مکھے معلوم ہے کیڑو عمل مکھے ہو جو نیت تو از صرف اللہ را دی تھی دنیا جی رضا مندی مقصود نہ ہوئی ان عمل جے ذریعے تب مہاں دعا گریس ہو تھا آدیس ماں ثبوت قرآن ماں ثبوت انہوں نے کہا پھو اللہ تعالیٰ بی نشانی بیان کرے تو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُمْ جَنْهِ مَتْنِ اللہ جو آئیتوں تلاوت قیوئی دیوان قرآن جو زَادَتُمْ ایمَانًا قرآن جو حکم آئے تَعِمَان وَدْهِبَتْو اے جے کاشے وَدْن دی سا گھٹن دیب سای جے کاشے ودن دی سا گھٹن دیب سای جسمبر جی انٹی تاریخ بدین میں ٹیمپرچر جے کنے آئے تقریباً اڈھانہ ڈگری سنٹی گریڈ وری جنہیں بنا جون جو مہنو آئے اٹھے تالی دیگری سنٹی گریڈ آئے نا جو جے کاشے اٹھے تالی دی پیتی بھی سا جب آوی دی پیتی گئی ارنا تی پیتی گئی جے کاشے وَدْن دی سا گھٹن دیب سای ایمان اسٹیشنری کو نے ہکے دگے تے بیٹھل کو نے نیکی کندو ایمان وَدْن دو گناہ کندو ایمان گھٹن دی بلکہ جے کنے ایمان آہے دل میں تمہا محسوس مکندہ ان جو اضاف ہو محسوس کندہ ان جو کمی محسوس کندہ بلکل محسوس مانو کندو تمہا نیکی کرے ہو قابل نیکی اللہ کرنا تمہا دل کے قرار ملی ویں دو دل کے سکون ملی ویں دو راحت ملی ویں دی دل کے اکیلہ ایمان کے مسلمان بھاساں تاون کے اسے کیلئے خوشی دیں دیا تم اسیمت میں منسا تاون کے ہوا اللہ جے گھر میں تاون کے ہوا یا بیوب کتروی نیکی ون کہہکڑی نیکی گونے جہنیب اللہ جی رضا آئے پیغمبر جو تریک ہوا نیکی نیکی کرنگاں بہتا ہے دل کے قرار کیویں دوا سکون کیویں دوا دل کے خوشی محسوس تین دیا منا ایمان و دھیلیو پر جنہیں گناہ مانو کندوا تو انہیں دیم لکھارو ہون دوا غمگین ہون دوا مایوس ہون دوا پر اوہ مانو جنجے دل میں ایمان ہو جن دیکھے صفا بیمانن اوہت گناہ کن کو فرق کن دو پر گناہ کند آبنن کند آبنن دلیو کاری ہوتی دلیو کاری ہوتی انہیں کتر دیو بھی دیوان انہیں کہے محسوس ہی کون تین دوا تو گناہ کرے ہیں ہی اوہ محسوس کندوا تین جنجے دیمیں ایمان ہو جن اللہ تعالیٰ فرمائے تو مطلع جنہیں آیتو پڑیو بین جنہیں ایمان و دھیل میں دوا اللہ اکبر اجیب پانچو ایمان و دیت ہو نہ قرآن اللہ رحم فرمائے پڑھو تھا نہ بدھو تھا بھی ایمان و دیت آنے جنہیں پڑھو یا بدھو نہ قرآن انسان تعلق ہی کونے ہر مانو سبو جو اتھرن کام پہ پیری موبائل کھولے تو پیری فش شیوڑ سے تو سبھل مال فش شیوڑ ایمان تو گھٹے دیکھو ہیٹے بھی ہوئے نہیں پر جکر انسان اتھی سبو جو پیری اللہ جو کلام سا تلاوت کرے یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے ان قرآن الفجر کان مشہودہ فجر جو جو کو قرآن آئے نا انہیں ملائک حضرت ہیں ملائک حضرت ہیں یہ فجر دے ٹائم اے وری اثر تھے اللہ جانے یہ تو پچھے تو مجھا بانا کیڑے حال میں تمہیں چھلے آئے یا اللہ جنہیں ویاسو تنہیم نماز پڑی رہا جنہیں موٹے آسو تنہیم نماز پڑی رہا ہوئے مانو خوش نصیب ہیں جو کہ فجر اے اثر جی نماز وچی جی نماز جماعت ساں پڑھن خوش نصیب ہیں جو ملائک مانا خوشکبری دیلے پڑھ ویاسو تنہیم نماز پڑی رہا ہوا موٹے آسو تنہیم نماز پڑی رہا ہوا اجی پانماں گھنائیں جو کہ فجر دیلے ماتے ہو جنہیں گھنائیں ہی دی طویر راتہ سیارے دی بدین میں پنج لگی ٹی تالی چوہ تالی منٹرنتے سے جو گروب تھے ہوئے وہی سوچو فجر تھی دیا قریبا ستے تالی منٹرنتے پنج ستے تالی وہی اندازو درگا ہے رات کے لی ہے تو جی کہنے دہ بجے میں سمی پہیں چار بجے اتھی تحجد پڑی سگیتا آرام سن پنجھے بجے اتھی تنہیم تحجد پڑی سگیتا اجا آپ توٹ ادبونوں کڑاک پڑی ہوا پہ تحجد چھا پڑنے دا دو فجر جماعتیں ہی گھندا جو رات جو ہک بجے تائیں ہوتلن تے گھٹین میں روٹن رستن تے چاہا مومن جو یہ تحق ہوندو آن پان سو گورہ عشاء نماز کھاں پوی فوراں سمی پہندا ہوا بلکہ سندن حکم آئے عشاء کھاں پوی پانس کچھری کرنے کھاں منے کھاں دا ہوا مغرب کھاں پوی سمن کھاں منے کھاں دا ہوا مغرب کھاں پوی سمن جی منہ انہیں کرے آئے بتاں نماز شاہ جی نکری نہ مجھے عشاء کھاں پوی سمی پہنے ہاں کھا شرعی مجبوری آئے اللہ نے پناہ کو بیمارتی پہو کھا مہمان چیویا جا کو دینی پرام آئے وہ ابھی شہیا پر بغیر کے شرعی ضرورت جے کچھری میں پہ جو ٹائم بنائے پیارے پیغمبر جی نافرمانی آئے یہ ہیڈی وڈی رات سے آ رہی دیا ہوئی سوچو تو سی ہی تو وہ ٹائم آئے سیارہ جی بارے میں چھو گیا آئے تو مومن انجل آئے موسم بہار آئے سیارہو مومن انجل آئے موسم بہار آئے نکیوں کرے رمضان جی روزہ چلے پہ کترہ مختصر نہ انہ نہ بکھ بارہ سرہ بارہ انکلاو جو روزو ساگیوں ثواب جی کو انہارے جو آئے کمی کو نہیں کعب کمی کو نے نیب مختصر روزوں میں سوس کر دی ابھی غالب رات کے لیے ولیہ فجر شاتوان کے تحجد پڑھ گر دی آخری پہ رات جو اتھی رب جی سامو بھوڑ آگا انگر جن روان گر جن انہیں سیارے جن در یہ بکا ملن تھا تمہار جی ننڈب پوری تھے وہ انہیں اتھی اب آخری پر رب جی سامو بھی رہو اللہ اکبر کیلئے بشارتو ہیں اللہ انہیں ٹرائیم دے پانے کے سلے پیو مَنْ يَدْعُونِ فَاسْتَجِبِ لَهُ کہہ رائے صحیح بخاری جی نوائیتا ہے اللہ تعالی فرمائے دو مکھاں دعاوں گھرے دعاوں قبول کریں رب سنے پیو آؤں اے تمہاں آئیو گیر خصیص انسان آسان جو مالک سانگے سنے پیو مَنْ يَسَعْلُونِ فَأُوتِيَهُ کہہ رائے جو مکھاں سوال کرے اتا کرے مَنْ يَسْتَغْفِرُونِ فَأَقْفِرْ لَهُ کہہ رائے جو مقفرت طلب کرے انہیں جاں گناہ معاف کرے شکریو پانے سوال قرآن فرمائیں تا جس طرح فجر تھیے اللہ پہ یہ بانن کے سلیم دو رہے تھا چھار بجے سانتا محبت آئی وہی سوچو تھا سی کہہ رائے جو خیر خواہ ہے کہہ نہیں محبت آئی مجھو پانوں گناہ معاف کرائے دعاوں قبول تھی وجن ایسی ستا دیں انہیں سیارے جی راتیں جندر جلے انسان قرآن جو آئے تو بدھندو یا پان پڑندو ایمان ودھی بھی دوالی تب انہیں سو صحابہ کرام جے بارے میں تا واقعات چندہ قرآن انہیں بدھو مسلمان دیوے جائے قرآن بدھن سا مسلمان دیوے جائے کہترائی واقعات حدیث اندر فَتَلَا عَلَيْهُمُ الْقُرْعَان تو وہاں گیا حدیث اندر لفظ ملدہ اللہ جی نبی مطھن قرآن جی تلاوت کئی مطھن قرآن جی تلاوت کئی تلاوت کرے پان ختم کن تھا جے کہ وچھلن سے مسلمان دیوے جائے اللہ اکبر آہو ہے تمہ چاہ جنن تے قرآن جو اثر تھے جنن تے جن با لاجبا خلو کا کہ جائل انکار کردائیں نظر کون تھا چل چاہ دنیا میں جی کاشا نظر نہ چے مجھو انکار کرے شئے نبو کیتری ہوئی شئیون جن کے تو نہ تھو جسی پر انکار کن تو کری منی تو سائنسطان جوان تھا تو کرے الیپٹرانڈی چھوہا پروٹرانڈی چھوہا تو کرے جی چھوانے شئے نگے چھا جے کرے منی تو سائنسطان جوان تھا پر مومن انہیں جو ایمانہ چھو تو مجھے رب العالمین فرمائے مجھے پیارے پیغمبر فرمائے مجھے اقل میں کال نہ بچے ترہے مجھو ایمانہ پان سو گرہ ونجھن پیار تائف تائف ویندے تائف خبر آئے اوٹے اللہ جنہی رسول کے ونجھو تکلیف ہوں آئے لوفر چھوڑا پہنیا لگایا جنہی پیارے پیغمبر پتھر ہیں پان جنہی موٹن پیار اللہ سو پہنے بانے کے پیغمبر کے کیا دھڑڑ دلوں کیا آتھا تلنی پان فجر دی نماز پڑی رہا قرآن ونجھن پڑی رہا جنہی جماعت تکلی پیتی جن پیری پریشان تھی ویا اگر ملائکن یو خبروں پہ دین دا سوں کاب رکاوٹ کون ہندی وی پر کجر سے کھا ملائکن کھا رکاوٹ پیدا تھی ویا آخر کیروں نو واقعوں پیش آئے ہوا تلاشت کریو دنیا میں جو ہانے پان جو ملائکن ملائکن رکاوٹ پیدا تھی ویا شاہ پہ ساکیب لگن تھا وہ ٹولیوں لکری پیدا تلاش میں ہکڑی ٹولی اچھی پڑھن گیا اللہ اکبر قرآن ادھن تھا پوچھ آتا ہے چاہوان قرآن مجید سور آقاف پہ جی کوموٹ مجید تھا مسلمان تھی مجید تھا قرآن گو دی مسلمان دیا پوچھ آتا وہ کتاب دھوائے انزل من بعد موسیٰ جو کو موسیٰ علیہ السلام کھا پو نازل تیوائے یہدی الالحق ویلا تریکم مستقیم اللہ اکبر جنہ نکے گار سنجے میں آئی پانکے کون دیا چاہی یہ وہ کتاب آئے جے کو حق نہ رہنمائی کرے تو صد رستے نہ رہنمائی کرے تو اصلاح جو اوہ قرآن مجید آجائے اجو اوہ کتاب مجید آجائے ایک دفعہ مجید سا مسلمان دیا جا وئی سوچو قرآن جو اثر کے لوہا چھاتا کتا انجا اندر اللہ اکبر صرف اکری سور فاتحہ تاہی خبر آپ پر ہر نماز میں چھو تھا پڑھو قاب نماز میں سور فاتحہ نہ ہے نماز ہی کونے قاب نماز بلے جناز نماز چونے ہو جی لا صلاة لمن لم یکرہ و فاتحہ تل کتاب قاب نماز نہ ہے انہیں مانو جی یکو سور فاتحہ نہ تو پڑھے انہیں میں جناز نماز میں شامل اللہ چھوہ انہیں کے ہر منات رکعت میں رکھے ہوئے ہوئے ہیں چھوہ رکھے ہوئے ہوئے ہیں اللہ جی توحید اللہ جی توحید نیکمان جو ذکرہ آئیں گمراہ انسان جو ذکرہ یہود نصارہ انہیں جو ذکرہ انہیں جو ذکرہ جن جے بارے میں اللہ تعالیٰ نعمت ہوں کہی ہوئے ہیں تاہ یا سور فاتحہ جکا آئے شفا آئے جنہیں بتوان تکریف محسوس کریو یاد رکھی چلیو سور فاتحہ پان پڑی پہ جو پانتے دم کریو انشاءاللہ ایمان تمہیں جو جے اقید ہو جے اللہ تعالیٰ شفا لینوار ہوا ہے اللہ تعالیٰ کھان دعا ہے جو کہ چند گالیوں مو بیان کیوں رب العوین مکھے تمہیں سب نے اکھی عمل کرنی توفیق عطا فرمائے وآخر و دعوانہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ امیرہ